اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ بلکل خیریہ سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تنتوستے کے ساتھ اسی طرح ہنسطہ مسکراتا رکھے آمین چلیں ہم آج کی ریسی پر شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لئے سٹرابری چیزکیک لے کر آئی ہوں اس کے لئے جب میں بسکٹ use کر رہی ہوں اب اس کو بسکٹ سے ہیں آپ کوئی اور بسکٹ بھی use کر سکتے ہیں اور یوں لے لیں یا کوئی اور لیں اپنی پسند کے مطابق یہ میں نے بارہ بسکٹ لی ہے جس کا ویٹ تقریباً 190 گرام ہے اس کو ہم بلینڈر میں ڈال کے پہلے اس کا چورا کر لیتے ہیں یا آپ کسی اور چیز سے بھی اس کو crush کر سکتے ہیں اس کو ہم نے باریک کرنا ہے تو چلے پھر شروع کرتے ہیں بسکٹ کو بہت اچھی طرح سے یہ کرش کر لیا ہے یہ تباریک کر لیا ہے اس کو اب اس میں تقریباً 40 گرام بٹر یعنی 3 سے 4 ٹی بر سپون کے قریب یہ بٹر اس میں ڈال اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر دیں گے اس کے بعد یہ میں 7 انچ کا ایک پین لیا ہے اس میں یہ لائننگ لگائی ہے اس میں بٹر پیپر اس میں لگا دیا اور اس کو گریس کیا تھوڑا سا اس کے بعد یہ اس میں سیٹ کر دیں گے یہ اچھی طرح سے یہ سیٹ ہو گیا اب اس کو فریج میں تقریباً 10 سے 15 منٹ تک ٹھڑا ہونے کے لئے رکھیں گے فیلنگ میں ڈالنے کے لئے سٹرابری کی پیوری بنائیں گے اس کے لئے میں نے یہ تقریباً 180 گرام یہ سٹرابریز ہے اس میں 1 ٹی سپون لیمون جوز 1 فورتھ کپ واتر پانی ڈالا اور یہ تقریباً 3 ٹی بر سپون کے قریب شوگر ان تمام چیزوں کو ڈال کر اس کو پکائیں گے جب یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں گی تو پھر اس کو ہم بلینڈر میں ڈال کر اس کی پیوری بنائیں گے سٹرابریز تیار ہو گئی ہے اس کو اتنا تھک ہونا چاہیے یہ بلکل سوفٹ ہو گئی ہے اب اس کو ہم بلینڈر میں ڈال کر اس کی بلکل سموث پیوری بنائیں گے جیلیٹین کو ملک کرنے کے لئے ایک بول میں گرم پانی لیں گے اس کے اندر یہ بول رکھ کر اس میں تقریباً 1 فورتھ کپ ملک ڈالیں گے 200 گرام چیز لیا اس کو بیٹ کریں گے تھوڑا بیٹ کرنے کے بعد اس میں تقریباً 3 ٹیبل سپون یوگرٹ ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو دوبار اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ اچھی طرح سے بیٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں ملک کو سموث ہو گئی ہے اب اس میں ہم نے جیلیٹین ملک کی تھی ملک میں ڈال کر اس کو اس میں ڈال دیں گے جیلیٹین اس میں اچھی طرح مکس کر دیں گے اور پھر یہ جب سٹرابری کی پیوری بنائی تھی یہ اس میں ڈال دیں گے اس میں سے تقریباً 3 ٹیبل سپون میں نے نکال لیا وہ ہم سٹرابری جیلی میں ڈالیں گے باقی اس میں فولٹ کر دیں گے 300 ml کی قریب بیپنگ کریم لیے اس کو بیٹ کریں گے تھوڑا سا بیٹ کرنے کے بعد اس میں تقریباً 3 ٹیبل سپون کے قریب شوکر بھی ایٹ کر دیں گے ہم نے کریم کو بھی اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے اب کریم کو اس میں فولٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا مکس کر کے اس میں ساری کریم کو اچھی طرح سے اس میں فولٹ کر دیں گے کریم اس میں اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے اب ہم نے پیر فریج میں رکھا تھا بیس بنا کر اس میں یہ ساری فلنگ ڈال دیں گے فلنگ اس میں ڈال کر اس کو چیزے ٹیپ کریں تاکہ یہ اوپر سے ملکل پلین ہو جائے اب اس کو فریج میں تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کے لیے رکھ دیں یہ پھر اوورنائٹ رکھیں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے تو بہت اچھی طرح سے یہ سیٹ ہو جائے گی جلی بنانے کے لیے میں نے ایک کب گرم پانی میں جلی کرسٹس ڈال کر اس کو ہلکا لیا ہے میں یہ والی ریڈ جلی use کی ہے سٹرابری جلی اس کو اچھی طرح سے مکس کیا ہے اب یہ سارا مکس ہو چکیا ہے اس میں اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے بلکل نہیں جبانا ہے اس کو جب تھوڑا سا ہی تھنڈا ہو جائے گا پھر اس میں سٹرابری پیوری جو ہم نے تھوڑا سی بچا لی تھی یہ اس میں مکس کر دیں گے ہم نے جو چیز کا امیزہ اس میں ڈالا تھا یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو گیا اب اس کے پر ہم یہ جلی ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح سے پھلا دیں گے جلی اس میں ڈال دیئے یہ اچھی طرح سے سپریڈ ہو گیا چانوں درب اب اس کو دوبارہ سے سیٹ ہونے کے لیے پریج میں رکھ دیں گے لیمن جالی بلانے کے لیے 1 فورت کپ گرم پانی لیں گے اس میں تقریبا 2 ٹی بل سپون جیلیٹن ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ جیلیٹن اس میں اچھی طرح سے ہال ہو جائے یہ میں نے 1.5 کپ پانی لیا ہے 1.5 کپ اس میں 1 ٹی سپون لیمن جوز اور اس میں ڈالیں گے 3 ٹی بل سپون شگر ان تمام چیزوں کو ڈال کر اس کو پکائیں گے اور پھر جب یہ تھوڑے شگر اس میں ہال ہو جائے گی اسی طرح سے پھر اس میں جیلیٹن کو مکس کر دیں گے جیلیٹن کو مکس کر دیں گے جیلی سیٹ ہو چکی ہے اس میں میں نے سٹاپلس کو یہ ہاف کٹ کیا اس طرح اس کو ہم ایسے چاروں طرف اس کے لانڈ سرکر میں لگا دیں گے اس پر یہ لیمن جالی بنائی ہے اس کو پورا کور کر دیں گے اس طرح کور کرنے کے بعد اس کو فریج میں رکھیں سیٹ ہو جائے یہ ہمارا سٹاپلس چیز کے بہت اچھی طرح سے سیٹ ہو گیا اب ہم اس کو کھولیں گے یہ میں نے لوس پین یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس دوسرا پین ہے تو آپ اس میں فائل لگا کر اس کو آرام سے کر سکتی ہے اس طرح یہ سیٹ ہو گیا اب اس کو نکال کے پلیٹ میں نکال لیں گے اب ہم اس کو ہمارا چیز کیج دیکھیں بلکل رہ رہی ہے بہت خوبصت لگ رہا ہے میں نے لوس پین میں اس طرح کی پین میں بنایا ہے اس میں سے یہ کیج نکل جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس یہ پین نہیں ہے آپ کے پاس سادہ پین ہے تو آپ اس میں فائل لگا لیں نیچے سے پورا اوپر تک یہاں تک آپ فائل لگائیں اس کو کٹنی کرنا فائل کو پورا جب اس میں آپ فائل لگا لیں گے بیس میر اوپر اس کے بعد سیٹ ہونے کے بعد آپ اس کو ایزیری پکڑ کر نکال سکتی ہیں اس طرح آپ سادہ پین میں بھی اس کو بنا سکتی ہیں تو یہ ہماری آج کی ریسیبی بالکل تیار ہے آپ اس کو بنائیں مجھے اپنی دعاوں میں شامی رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر کسی نہیں ریسیبی کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ